بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے اسٹورینٹس جی جناب تمام طلبہ خوش شامدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی کے اندر آپ جو بھی جاب داتی ہیں اس میں کمپیوٹر جو ہے بہت اہم ہوتا ہے تو ہمارے پاس جونئر کلرک کے لیے آپ لوگ جونئر کلرک کے لیے جو کمپیوٹر پروفیشنسی کی تیاری کہتے ہیں یا کینال پٹواری کے لیے یا ادھر جاب کے لیے جو کینال پٹواری کا ایک سسٹم دعویٰ آپ لوگوں نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ایک آن لائن ڈپلومہ وغیرہ کراتے ہیں تو اس کا پقیدہ ہم ایک پوری ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹریننگ کے لیے سے ہم نے ایم ایس وارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیا تھا ایم ایس آفس جو ہے وہ ایم ایس آفس میں ایم ایس ایکسل کو آج سٹارٹ کریں گے تو یہ فورٹین لیکچر ہو چکی ہے ہمارے ٹوٹل تو آج لیکچر نمبر ففٹین ہے تو آج ہم ایکسل کو سٹارٹ کریں گے شروع سے دیکھیں جی ایکسل کے اندر اگر آپ نے ایم ایس وارڈ جو ہے مکمل سیکھ لیا ہے تو ایکسل تقریبا تقریبا ملتا چاہتا ہے جی سب سے پہلے دیکھیں جی ایکسل کی یہ ہمارے پاس جو اوپر لائن ہوتی ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ والا جو ہمارے بٹن ہوتے ہیں ان کو ہم ریبن کہتے ہیں ہمارے پاس منیمائز میکسیمائز اور کلوز کرنے کے لئے ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ایف ون ہیلپ کے لئے ہوتا ہے نیچے جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینیو بار یہ سارے مینیو بار ہمارے جو حصہ ہوتے ہیں اس کو ہم ٹول بار سٹینڈر ٹول بار کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جناب جو موجود ہے ٹوٹل آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ورڈ ایکسل جو ہے یہ اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس کالم ہے جبکہ اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس روز ہے اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا ٹوٹل نمبر اف کالم سے اس کے کتنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل نمبر اف روز کتنے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اب پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو سو چھپن جو ہے کالم ہوتے تھے تو اب جو ہے ناب اجاد رکھیے گا کہ روز کی تعداد لاکھوں میں چلے گئے جائے ٹھیک ہے تو روز کتنے ہوتی ہیں اور کالم کتنے ہوتے ہیں دس لاکھ اٹالیس ہزار پانچ سو چھٹر روز ہوتی ہیں اور سولہ ہزار تین تھو چورہ سی اس کے کالم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک ہمارے پاس یہ دیکھا آپ نے اسے ونڈو جو ہے آپ کی کافی کام ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے پر بڑھتی جا رہی ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہم زوم پرسنٹیج زوم پرسنٹیج منی وائد ہمارے پاس دس ہوتی ہے اور میکسیمم فور ہنڈڈ ہوتی یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے اور اس کو ہم نارملی جو ہے سو نمبر پر رکھتے ہیں یا ڈیفارٹ جو ہے ہمارے پاس سو نمبر تک ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے یہ جب ہم پہلے نمبر پر آتے ہیں ہم کے اوپر تو یہاں پہ پہلے نمبر پر فائل ہے فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ نے وائٹسیک ہے اس میں یہ انفرمیشن نیو اوپن سیو سیو ایز پرنٹ سیم ہوئی ہے بلکل سیم ہے کیز بھی سیم ہے انفرمیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسی پریزنٹ ڈاکومنٹ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں نیو کیا ہے کہ آپ نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ ایک اور نئی شیٹ اوپن کرنے چاہتے ہیں تو اس کی کنٹرول این ہے شارٹ کٹ کی اور یہ نیو اوپن ہو جائے گی اب دیکھے وہ کہتا ہے یہاں پہ کون تھی آپ اوپن کرنے سے جائے دیکھے میں اس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارے سامنے کیا ہے کہ ایک یہ اوپن ہوئی تھی یہ دوسری اوپن ہوئی ہے اس کو ہم بان کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اوپن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے سیو کی ہو اس کو اوپن کر سکتے ہیں سیو کا مطلب ہوتا ہے آپ پہلی بار سیو کرتے ہیں کنٹرول ایس جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول او اوپن کے لئے ایف ٹویلو کرتے ہیں تو سیو اید ہو جاتا ہے یا آپ یہاں پہ آکے سیو اید کرتے ہیں سیو اید اور سیو کے اندر کیا فرق ہے سیو آپ پہلی بار کرتے ہیں سیو اید آپ اسی فائل کو کسی اور نام سے سیو کر سکتے ہیں پرنٹ آپ کو پتہ ہے کنٹرول پی سی ہوتا ہے کہ آپ اگر پرنٹر لگایا ہے تو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں شیئر کا مطلب کیا ہے شیئر مین کہ آپ اس کو ای میل پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کے اوپر بھی شیئر کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکسپورٹ کرنا یہاں سے پھیجنا کسی کو تو آپ پی ڈی ایف کے اندر کر سکتے ہیں سٹائل چینج کر سکتے ہیں کلوز کا مطلب ہے ایک دو تین چار پانچ سات گروپ ہیں دیکھیں پہلا جو گروپ ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ قابی ہے کپی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کپی کرتے ہیں کنٹرول سی ہے کنٹرول سی کیا ہوتا ہے کپی کر لیتے ہیں تو وہ کلے پیوڑ میں چلے جاتا ہے لائک دیٹ میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اپنا علی ٹھیک ہے میں علی کو کیا کرتا ہوں یہاں سے کرتا ہوں کپی کپی ہو گیا اب یہ لنک کھونا شروع گیا یا چلنا شروع گیا یہ کپی ہو گیا میں اگر اس کو کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کٹ کیا ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے ختم ہو گیا یہ یہاں پہ میں جایتا ہوں جناب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ جو ہے اس کو لکھا ہے جناب ہمارے سامنے یہاں پہ علی ہے اگر میں اس کو یہاں پہ کٹ صرف کپی ہو گیا میں یہاں کیا کروں گا پیس کروں گا پیس کیا پیس کی تو شارٹ کٹ کی ہے نا وہ ہے جناب ہمارے سامنے یہاں پہ میں رکھوں گا یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پیس یا کنٹرول وی کیوں اندر سی بھی میں جتنی بار کرتا جاؤں گا یہ دیکھ لیں جتنی بار مرضی میں کرتا جاؤں گا یہ پیس ہوتی جائے گی کنٹرول سی سے کپی ہو جاتا ہے کپی ہونے کے بعد یہ کلیپورڈ میں چلا جاتا ہے پیس کرنے سے کپی پیس میں کیا فرق ہے جب آپ پیس کرتے ہیں تو پیچھے بھی موجود رہتا ہے اور آگ بھی چلتا جاتا ہے اگر کٹ کریں گے تو پیچھے ختم ہو جائے گا آگے چلا جائے گا اس کے بعد پینٹر ہے فارمیٹ پینٹر سیم وہی ہے کہ اگر آپ نے ایک فارمیٹ یہاں پہ بنایا ہوئے اس کی ہیڈر فوٹر لگائے ہوئے ہیں آپ اسی فارمیٹ کو کپی کر کے دوسری کپی ایکسل کی شیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ سیم وہی ہے جو ہم نے وائڈ میں پڑا تھا اس کے بعد دوسرا گروپ ہے فونٹ فونٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فونٹ سٹائل ہے یہ سور ہے جتنے آپ لگانا چاہے یہ وہی ہیں جو ہم نے ایم ایس وائڈ کے اندر پڑے تھے اس کے بعد یہ بولڈ ہے کنٹرول بھی سے آئی سے اٹالک ہوتا ہے دیکھیں یہ علی ہے علی کو میں بولڈ کا تھوڑا مٹ ہو جائے گا اٹالک رو میں تھوڑا ٹیڑ ہو جائے گا یوں گروپ ہے یہ انڈرلائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے سامنے یہ ہے ہمارے پاس یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے علی کو یہ ہمارے پاس ہے کالم یہ دیکھیں بارٹن بارڈر یہ نو بارڈر یہ دیکھنا ہے نو بارڈر ہوگا یہاں پر جیسے میں یہ رکھتا ہوں میں کہتا ہوں جناب یہاں پر یہ بارڈر لگیا اب دیکھیں یہ بارڈر لگیا باقی سوڈیفرنٹ ہے اور اگر میں یہاں پر جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی نو بارڈر کوئی بارڈر بھی ہونے چاہیے آپ کوئی بارڈر بھی نہیں ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہاں پر جو ہے جو ہے کیا ہو جانا چاہیے اوپر سے بارڈر ہو نیچے نو یہ دیکھیں اوپر سے لگا ہے تو یہ جنہیں آپ اپنا مرضی سے جو ہے چاک کر سکتے ہیں اور یہ آپ جب دیکھیں گے بارٹم ٹاپ لیفٹ رائٹ نو بارڈر آل بارڈر آوٹسائٹ بارڈر ٹھیک باکس بارڈر یہ آپ نے سارے پڑھنے ہیں پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا وہاں پہ اگر وہ کہتا ہے کہ جناب آپ آوٹسائٹ بارڈر لگائیں آوٹسائٹ بارڈر کیا ہوگا کہ جناب آوٹسائٹ پہ تمام لگیا گا like that میں یہاں جاتا ہوں اور میں جہاں پہ آوٹسائٹ بارڈر لگا دیکھتا ہوں آوٹسائٹ بارڈر لگیا ہر طرف سے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سائز ہے یہ ہمارے پاس زوم پرسنٹری تھی یہ والی جو کہ ہم نے منیمم دس ہے اور میکسیمم پرہنڈرڈ ہے یہ ہمارے پاس فونٹ کا سائز ہے فونٹ سائز کتنا ہے میکسیمم تو اس کو ہم جو ہے یاد رکھیے گا میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منیمم کتا ہے وہ کہتا جی اس کا فونٹ سائز پوائنٹ جو ہے نا ایک سے چار سو نو تک ہے لائک جات میں یہ علی کو کلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ جناب میں اور یاد رکھیے گا کہ یہ کامت کم آٹ ہوتا ہے اور زیادہ مہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود اس کو تف lowering کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس کو خود تف sag likenے کرنا چاہتے ہیں لائک جات میں دیکھیں یہاں پہ لکھتا ہوں چار سو نو لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں بن گیا وثوری میں نے یہ سلیکٹ یہ نہیں کیا تھا یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں چار سو نو چیز ہے کتنا بڑھا ہو گیا ہو گیا اچھا جی اگ میں اس کو کنٹرول زی کر کے واپس آتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں اب چار سو اور جس کیونکہ میکسیمم تو ہم لگائی چار سو نو سکتے ہیں تو اب وہ نہیں کرتا چھیک ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آگئے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فونٹ کلر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کو ہائیلائٹ کرنا میں کہتا ہوں علی کو ہائیلائٹ کیا ہوگیا میں کہتا ہوں علی کا یہ کلر ہے اس کو چینج کر کے میں کہتا ہوں جناب آپ اس کو ریڈ ہوگی ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں like that is food کو ہم انگریز کرتے جاستے ہیں اس سے میں ڈگریز کرتے جاستے ہوں ٹھیک ہے تو اس کی جناب جو ہمارے پاس کوئی شارٹ کٹ کی نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی البتہ میں آپ کو جو ہے لیکن یہ چیز شارٹ کٹ کی جو ہے وائڈ میں تھی وہ ہم جوز کرتے لیکن یہاں پہ نکستے ہیں دوسرا گروپ ہے alignment alignment میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے یہ علی کو لکھا ہے لکھا ہوا ہے اب دیکھیں یہ alignment کیا ہے یہاں پہ آ جائے گا یہ اسے کروں گا یہ آ جائے گا یہاں پہ کروں گا یہ درمیان میں جلے جائے گا ادھر کروں گا جو اوپر جل جائے گا like that یہ دیکھیں درمیان میں میں اس کو کرتا ہوں تو یہ set پہ آ جاتا ہے ادھر یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ لکھا ہے bottom کلوں گا تو یہ جناب bottom نیچے چلے جائے گا یہ کروں گا تو یہ جناب درمیان میں جلے جائے گا یہ center میں جلے جائے گا یہاں اوپر لکھا ہے جہاں پہ کہ اس کا نام کیا ٹاپ کروں گا تو یہ ٹاپ چل جائے گا یہ لیفٹ کلومت لیفٹ آ جائے گا یہ ایکلی مومنٹ ہے ٹاکس کی اس کے بعد ہمارے سامنے یہ اے اینڈ بی اے اینڈ بی کا مطلب ہے اورینٹیشن اورینٹیشن کیا ہوتا ہے آپ ٹاکس کو جنابی والا دیکھیں جی آپ چین کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی یہ ہم مطابعہ آپ لگا رہے تھے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ کنٹرول زی کریں گے تو ہم اپنی اریجنل پوزیشن پہ آ جائیں ٹھیک ہوگیا یہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ مومنٹ کو کرتا ہے میں کہتا ہوں اس کو یہ جناب یہاں پہ ہو لیکن میں چاہتا ہوں جناب یہ آگے چلا جائے میں کیا کروں گا یہ دیکھیں میں کہتا ہوں تھوڑا سا آگے جائے میں کہتا ہوں نہیں یہ تھوڑا سا پچھے آجائے یہ دیکھیں یہ گریز کلیٰ ہوتا ہے اس کے شارٹ کٹ کی کوئی ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریپ ٹیکس ہے ریپ ٹیکس بھی دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے میں نے لکھ دیا جناب لائک دیا میں نے اپنا نام لکھ دیا M.h.h.h .s M.. Lee آئی گا یہ دیکھیں یہ جو کالمی سے باہر جارہا ہے لیکن میں اس کو سلیک کرتے میں قاتل ریپ ٹیکس کر دیتا ہوں اب یہ کالم سے باہر جاگا یہ دیکھیں جدر مردی میں لکھتا جاؤں، میں اس کو جس طرح مردی لکھتا جاؤں یہ دیکھیں جدر مردی لکھوں گا ریپ ٹیکس لگو گا یہ باہر جایا ریپ ٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ wrap text long text into multiple lines so you can see all of it یعنی آپ جتنا بھی long text ہوگا آپ اپنی line کے اندر اس کو دیکھیں مارجی کا مطلب کیا ہے مارج میں دیکھیں like that میں یہ لکھتا ہوں کہ like that میں کہتا ہوں جناب والا کہ یہاں پہ میرا جو نام ہے نا یہ یہاں چار پانچ لینڈ میں کٹھا چلے جائے میں اس کو select کروں گا اور یہاں مارجین سنٹر پہ کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے تو یہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کا style جیس طرح مردی کرتے جائیں جناب تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو جناب size کر دیتا ہوں بہتر ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں wrap text اب یہ wrap text actually کیونکہ size بہت زیادہ ہے تو میں دیکھیں جی جناب جہاں پہ ٹھیک ہو گئے یہ ہمارے پاس clipboard phone alignment ختم ہوگی اس پہ در نمبر نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے like that جہاں پہ لکھی ہے جناب بہرہ آج کیا date تھی آج ہمارے پاس تھی تین ستمہ zero nine ڈو ہزار 23 یہ لکھ دیا لکھ دیا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب نہیں اس کو کر دیں آپ general اب یہ دیکھیں نہیں کر رہا میں نے تو date لکھی تھی میں اس کو جا کے یہاں پہ نمبر کرتا ہوں تو وہ نمبر کر دیتا ہے میں اس کو جا کے یہاں پہ currency کرتا ہوں currency میں اس کو date لکھتا ہوں تو date میں لکھتا ہوں حالکہ میں نے لکھی بھی date تھی یعنی آپ یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق یہ ساری چیزیں لگا سکتے ہیں میں کہتا ہوں جناب یہ جو number لکھتا ہے percentage میں لکھتا ہے میں کہتا ہوں جناب یہاں time لگا دو یہ time لگا دیا اس نے یہاں پہ یہ دیکھ لکھتا ہے یعنی یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ sign of dollar میں نے یہاں لکھا ہے تین لاکھ اب تین لاکھ میں نے کیا لکھا ہے میں روپیز ہے ڈالر ہے کیا ہے میں یہاں پہ ڈالر لگا دیتا ہوں یہ دیکھتا تین لاکھ ڈالر ہو گیا اب میں کہتا ہوں نہیں جناب یہ ڈالر بھی نہیں ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ control ہی کرتا ہوں تو ختم ہو جائے گا میں کہتا نہیں یہ تین لاکھ جو ہے نا یہ percentage یہ تین لاکھ پرسٹیج میں آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ میں کہتا ہوں نہیں جناب یہ جو تین لاکھ جی کہا نا اس کو کوماز کے اندر خود لکھے تو کوماز میں لکھ دیا یہ ہمارے پاس option کیا یہ ہمارے پاس increase decimal ہوتا ہے یہ دیکھیں دو zero اور extra ہیں اور یہ decrease ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم لگے میں کہتا ہوں نہیں جناب اس کو increase کرتا ہے اب یہ جو point کے بعد یہ zero ہے نا یہ extra ہے خواب بکھا ہے ہم کیا کریں گے اس کو ختم کر دیں گے increase decimal اور decrease decimal understand یہ group بھی ہمارا ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے سامنے ہے جناب conditional formating conditional formating کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا اس کو apply کر کے دیکھاؤں گا اس کو اوپر میں رہنے کتا ہوں فارمیٹنگ سیل ایس فارمیٹنگ جو ہوتی ہے اس کو collect کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم table بنا رہے ہیں ہم table میں سے اس میں یہاں سے style موجود ہے اس کو choose بھی کر دیں like that میں نے یہ choose کہا لیا وہ میں نے کہا اس نے پوچھا کہاں پر لگانا میں کہاں تو اسی کو پر لگانا جو میں select کیا یہ دیکھیں اس نے select کر دی ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جناب جو بھی چیز ہوتی ہے موسکم یعنی کہ آپ data نہیں لکھا ہوا میں آپ کو یہ style والا جو action ہے مکمل دوبارہ سمجھاؤں گا کیونکہ ہمارے سامنے جناب اس کے پر ہاں اپلائی کرنا ہے تو لہٰذا یہ باپ نہیں کروں گا insert delete format یہ کیا ہے دیکھیں insert میں کیا ہے کہ آپ جناب insert cell کر سکتے ہیں اب یہ insert cell کی کیا shortcut کی ہے control پلاس shift پلاس پلاس ٹھیک ہے equal set cell mean جہاں پہ میں موجود ہوں میں جناب جہاں جاتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب ایک روز کو سلیکٹ کرو یہ دیکھیں روز سلیکٹ ہو گیا میں اپنی مردی سے جناب میں کہتا ہوں جناب ایک sheet سلیکٹ کرو میں کہتا ہوں روز سلیکٹ کرو inside sheet کرو تو یہ sheet سلیکٹ کر دے گا دوسری یہ دیکھیں پہلے میں ہم کام کر رہے ہیں دوسری automatic سلیکٹ ہو گئی ہے اس کی shortcut کی کیا ہے shortcut کی جناب اس کی جو ہونی چاہیے shift پلاس ایف الہم اور کالم کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی کی نہیں ہےرجو نہیں ہے جناب نہیں پا کوئی نہیں ہے لیکن سلی کی tell کے لیے ہمارے پاس ہے claro کی بات خود ہمارے پاس ہے جناب delete delete mean کہ آپ فارغت پر میں کہتا ہوں کہ جناب یہ جو جو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو علی ہے نا اس کی اوپر میں جاہ کے delete کرتا ہوں میں کہتا ہوں پوری کی پوری روز ٹ٠ کر دے said cell نہ delete کر دے پوری روز ٹلیٹ کر دے میں کہتا ہوں یہ دیکھیں انٹلیٹ کیا اور اس نے پورے ریلٹ کر دی اگر میں یہ چاہتا ہوں لائک دیٹ دیکھیں جناب یہاں پہ یہ والا لی ہے میں کہتا ہوں نہیں جناب اس کو جسٹ آپ ایک سیل کو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کروں گا اور میں کہتا ہوں جناب شفٹ اس اوپر والا ہو نیچے والا کون سا تو میں یہاں پہ اس کے مطابع سلیک کروں گا اور دیکھیں وہ آٹومیٹ اوپر دیلیٹ ہو گئے پہلے یہ چار تھے اب دو ہو گئے تین ہو گئے اس کے بعد فار میٹنگ ہے فار میٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ لائک دیٹ جیسے میں نے یہ لکھا رہا ہے میں کہتا ہوں یار اس کی روز جو ہے نا یہ دیکھے تین لاکھ چھوٹا سا لکھا ہے تو میں ادھر سے پکڑ کے بھی تو اس کو بڑھا کر سکتا ہوں میں اس کو ادھر سے کالم کو بھی بڑھا کر سکتا ہوں لیکن نہیں میں کہتا ہوں اب میں یہاں سے پکڑوں گا ادھر پکڑوں گا تو سائد آگے پیچھے ہو سکتا ہے میں کیا کروں گا کہ یہاں فار میٹنگ میں جاؤں گا یہاں رہو ہائٹ پہ جاؤں گا چودہ کی بجائے میں تیس کر دیتا ہوں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں تھرٹی نین کی ہے اب یہ دیکھیں بڑھا ہوگیا میں یہاں پہ جاتا ہوں میں جاتا ہوں نہیں یہاں اب آٹو فیٹ کر دے جو آٹو ہوں مطلب آٹومیٹکی سیج ہے تو یہ آٹو کر دے گا میں کہتا ہوں سیل کی جو ویتھ ہے اس کو سولہ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں جناب آپ چونتیس کر دے جو دیکھیں چونتیس کر دی یعنی آپ سیل کو آٹومیٹلی چینج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں ان ہائیڈ کر سکتے ہیں ایک پورے کالم کو یہاں پہ دیکھیں ہائیڈ روز یعنی ایک روڈ جو ہے یہ تیلاک والی ہے نا لائک دیت میں کہتا ہوں یہ اس کو ہائیڈ کر دے یہ ہائیڈ ہوگی اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نہیں میں کہتا ہوں جناب یہ ان ہائیڈ روز کرے تو وہ دیکھیں ان ہائیڈ واپس آگئے تو یہ نہیں یہ ہائیڈ ان ہائیڈ گئے رینیم شیٹ جنہی ہمارے پاس جو ہم نے شیٹ سیل کیا لی کے نام تے لائک دیا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے پاس مووو شیٹ ہے مووو شیٹ یہ دیکھیں جہاں اس ادھر میں کلک کرتا ہوں میں یہاں کہتا ہوں اس کو موو کریں موو کرتا ہے میں کہتا ہوں جناب اس کو موو کرو اور اس کو انڈ پہ لے جاؤ دیکھیں یہاں ہے ادھر سے چال گئی در آگئی اب میں یہ کہتا ہوں نہیں جناب اس کو موو کریں اور یہاں میں کریئٹ پکلے کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کو موو کریں سٹارٹ کے ساتھ اب وہ پہلے والی بھی کھڑی رہ گی ایک نئی بھی کریئٹ ہو کے آ جائے گی یہ دیکھیں پہلے والی کھڑی ہے اور یہاں دوسری بھی کریئٹ ہو گئی امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھا گئے اس کے بعد ہمارے پر ٹائپ کی کلر ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے پر یہ والے بٹن یہ بٹن میں اس بٹن کو کر لیتا ہوں یہ رینیم کرتا ہوں یہ شیٹ ون ہے نا میں اس کو لکھتا ہوں یہ میری مرتی ہے نا اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ رینیم شیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جس شیٹ پہ بھی ہوں گا وہ اس شیٹ پہ موجود ہوں تو میں یہاں پہ جا کے رینیم شیٹ کرتا ہوں اس کی رینیم کر سکتا ہوں اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اور مووزز یا کعپی جو بجھتے سے کلر میں اور اس لیعودی پر ٹاڑPD شیٹ teững تیر 있는데요 اسی طرح ہمارے سامنے جناب یہ پروٹیکٹ شیٹ ہوتی ہے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اندر کیا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جنب اس کی جتنیں بھی کلم درزہ ہے سشرہ پروٹیکٹ کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب ایک چیز جو ہے وہ جب آپ کے سامنے جو کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ ہو جائے یعنی کوئی اور بندہ اگر آپ کے کمپیٹر پر بیٹھ بھی کیا ہے تو وہ آپ کی شیٹ کو چینج نہ کر سکے یا اس کے اندر ڈیٹا نہ جرا سکے تو آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں تو پروٹیکٹ کرنے کا کیا طریقہ کارت ہے؟ کہ آپ پروٹیکٹ آپشن پہ جائیں گے اور یہاں پہ جا کے کلک کر دیں گے ٹھیک ہے؟ چینج نہیں کہا سکتا ہے میں جب بھی اس کو لکھوں گا یہاں پہ تین لاکھے میں کہتا ہوں یاد اس کو چھے لاکھا دیتا ہوں بندہ بھول گئے تو تو میرے فیضہ ہو جائے گا نہیں ہو رہا کیوں کہ یہ چینج نہیں کہا سکتا ہے آپ میں یہاں پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں انپرٹیکشی انپرٹیکشی کروں گا اب میں چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں کلیر آگے چلتے ہیں یہ فارمیٹ والا آپشن بھی ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا لاکھ سیل یعنی وہ سیل لاکھ کر سکتے ہیں فارمیٹنگ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سیل کو آپ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں لائک دیٹ میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اپنا موبائل نمبر یہ دیکھیں زیرو تھری ہنڈر فور ٹو فائی سری ٹو سیمہ دیرو لکھیں اب یہ کہ یہاں زیرو نہیں لگا رہا میں دوبارہ پھر ادھر جاتا ہوں زیرو لگاتا ہوں لگا تو پھر بھی نہیں لگا رہا میں کیا کروں گا میں جناب جہاں پہ فارمیٹنگ سیل پہ جہاں میں کسٹم میں جاؤں گا کسٹم میں میں یہاں زیرو پک رہا ہوں جہاں پہ جو موبائل نمبر ہوتے ہیں نا یاد رکھیں گے وہ گیارہ ڈیجٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جناب یہ گیارہ ہو گئے اب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس نے لے کے دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں سے چاہتے ہیں فارمیٹنگ کے اندر اور بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں یعنی آپ الائنمنٹ میں جاتے ہیں ریپ ٹیکسٹ شرنگ فیٹ یہ سب کچھ جو ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں یہ سارے یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس آج یہ کلیپ بورڈ فونٹ الائنمنٹ نمبر اور سیل یہ ہمارا ختم ہو گئے نیکسٹ لیکچر میں ہم سٹائل اور انڈیٹنگ کے اوپر بنائیں گے تینکی بری مچ آپ نے کمٹ ضرور کرنے کیسے آپ کو کیسا لگا ہے کیونکہ اگر پروفیشنسی ٹیٹ جو ہے جب ایک پیپر ہو جاتا ہے تو اس کے جناب جاد رکھی گا کچھ عرصہ بات جو ہے پروفیشنسی ٹیٹ بھی ہو جائے پروفیشنسی ٹیٹ کے لیے ٹیس کے بعد آپ کو پاس ایک ڈیر میں نہ ہوتا ویسے تینکی بری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ